موسیقی 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 بھارت سے کئی بار کہا محذب ہمسایہ بند کر رہے لیکن ہر بار آر ایس ایس کے انتہا پسند ذہنیت آڑے آ جاتی ہے وزیراعظم کا تاشکن میں بھارتی صحافی کے منافقانہ سوال پر موتوڑ جواب امران خان ازبکستان سے وطن واپس پہنچ گئے دراندازی پاکستان نہیں افغانستان کی جانب سے ہو رہی ہے دہشت گردی کے تمام مراکز افغانستان میں ہیں الزامات لگتے رہے تو حالات بہتر نہیں ہوں گے ڈی جی آئی ایس آئی نے تمام الزامات کا واضح اور دو ٹوک جواب دے دیا ترجمان دفتر خارجانے بھی افغان نائب صدر کے الزامات مسترس کر دیئے آرمی چیف سے امریکی نازم الامور کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات افغان صورتحال سمید سیکیورٹی امور پر تبادلہ فیال جینرل کمر جاوید باجوا نے کہا پاکستان امریکہ سے کثیر الجہ کی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے امران خان کی سمرکن میں حضرت امام بخاری کے مزار پر حاضری فاتح فانی امیر تیمور کے مکبرے کا بھی دورہ بائیس کروڑ عوام پر مہنگائی کا کہہ توڑ دیا تہتر سال میں پیٹرول کبھی اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا آج ہے جب مہنگائی ہو کشمیر بیچا تو لوگ سیلیکٹرز کو پاستے ہیں کیونکہ یہ سوغات تم لائے ہو امران خان کی کرپشن نالائکی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے مریم نواز کا بھن بھر میں انتخابی جلسے سے کتاب دی نوے روپے کلو مہنگا چینی کی قیمت میں سترہ روپے کلو اضافہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو پچاس روپے مہنگا ہو گیا حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی سمال کی اشیاء پر سب سے بھی ختم کر دی بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو سے بڑھ کر نو سو پچاس کا ہو گیا ایک سو ستر والا گھی دو سو ساکھ روپے کا کر دیا گیا چینی اب 68 نہیں پچاسی روپے کلو ملے گی مہنگائی کا نیا دوپان گھبرا گئے عوام بجٹ کیسے گا تو اپن مارکٹ میں بھی مہنگائی کا سو نامی آ دیا آٹے کا بیس کلو تھیلہ ایک ہزار اسٹی روپے سے بڑھ کر ایک ہزار ایک سو بیس روپے ہو گیا گھی تین سو سے تین سو تین تالیس روپے تک چلا گیا دودھ سو سے ایک سو دس دہی ایک سو دس سے ایک سو بیس روپے کا ہو گیا چینی چھے روپے مہنگی ہو کر ایک سو دو روپے کلو ہو گئے ایلپی جی پھر مہنگی چوبیس گھنٹوں میں تین بار قیمت بڑھا دی بیس روپے کلو اضافہ ایک کلو ایلپی جی کی قیمت ایک تو اسی روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اوگرہ نے ایلپی جی زائد کی انتوں پر فروخ کرنے کا نوٹس دے لیا گراں فروخشی پر ایکشن کا اعلان پیٹرول میں پانچ روپے چالیس پیسے کے بڑے اضافے پر عوام بھٹ پڑے شہریوں کا اضافہ واپس دینے کا مطالبہ گھی چینی آٹا مہنگا کر کے عوام پر ظلم کیا گیا سولہ جون کے بعد پیٹرول تین بار مہنگا کیا گیا پہلے ہی کہا تھا بجر کے بعد مہنگائی کا تنفان آئے گا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آواز اٹھائیں گے مہنگائی بنگ گرا کر عوام کو یوٹلیٹی سوٹ سے بھی خریداری سے محروم کر دیا گیا مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے ایک اور بری خبر حکومتی ادارے سی ٹی پی اے نے بجلی اسی پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی بجلی مزید مہنگی ہوگی یا نہیں نیپرا 28 جولائی کو فیصلہ کرے گا سلسل پانچ ہفتوں سے مہنگائی میں اضافہ تئیس اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں چینی کی اوثر قیمت ایک سو تین روپے کلو تک جا پہنچی ایک ہفتے میں ٹی مارٹر پانچ روپے آٹھ پیسے مہنگی ہوئے الپی جی کا گھرے لو سلینڈر ایک سو دو روپے مہنگا ہو گیا چاول دودھ دہی انڈے گوشت کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں وفاقی ادارے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری جماعت اسلامی کا برٹی مہنگائی کے خلاف لاہور میں احتجاج مظاہرین کی پیٹرول بم نامنظور حکومت اور آئیمہ کے خلاف نارے بار اسلام آباد میں بورنگ کے دوران پیل نکل آیا زلہ انتظامیہ نے سیکٹر جی تھرٹین کا علاقہ سیل کر دیا جزارت پیٹرولیم سے رجوع والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے گرب بھیرا تنگ بزرگ والدین کو خرچہ نہ دینے پر اولاد کو منتقل کی گئی جائدات واپس لی جا سکے گی نافرمان اولاد پر پچاس ہزار جرمانہ والدین کو اولڈ ہوم چھوڑنے پر ایک لاکھ جرمانہ ہوگا شکایت کانسل پندرہ روز میں کارروائی کی پابند